یہ کل سے شروع ہو جائیں گے کہ اوے سی جائپور کو آیا اور آ کر اس نے بھڑکا و باشن دے دیا تو میرے چہرے پر لکھاوائے بھڑکا و باشن ان کو ہی نظر آتا مجھے نظر کبھی نہیں آتا چیلنج کر رہا ہوں تم بھی آپ اٹھا کر کل جاؤ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آپ دیکھ لو کہ یو اے پی اے کا قانون جب بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا تو یہی راہل گانڈی اور موڈی ایک ہو کر یہ قانون کو بنائے جو ہمارے لیے بربادی کا بائیس بن رہا ہے کہ چہرے پر اگر داڑی یا ٹوپی دیکھ کر نفرت کے مظاہرے بھی کیے جاتی ہیں آپ کے اور ہماری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے ہجاب پہن کر کالیج کو جا رہے تھے تو ان کو روک دیا گیا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خانون بنائے جاتی ہیں مذہب کے نام پر تاکہ ہم کو ہمارے اس وطن عزیز کی شہریت سے محروم کر دیا جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات بلکل سچ ہے کہ بھارت میں اگر سب سے کمزور ہے سماجی طور پر تعلیمی طور پر اور سب سے اگر کوئی غریب ہے تو آدی واسیوں کے بعد عالو سنکک سماج میں مسلمان اور ہمارے دلد بھائی ہیں اور اس کا راست تعلق اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ان کا کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے ان کا کوئی سیاسی نیتہ نہیں ہے اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو آئے دن فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے آئے دن آپ سے تاثب کے مظاہرے کیا جاتے ہیں آئے دن ہماری بیزتی کی جاتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مسائل کی ایک لمبی فیرست ہے مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جب سے دوہزار چودہ سے ہمارے وطن عزیز کے وزیر آزم نریندر موڑی بنے ہیں ان تمام چیزوں میں بہت تیزی سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوا نفرت میں اضافہ ہوا تاثب میں اضافہ ہوا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ ہم صرف ایک پارٹی کوٹ دیکھ کر ان تمام چیزوں کو ہم ختم کر پائیں گے تو میں آپ کے سامنے ذمہ داری اور بڑی سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے اگر آپ اس ملک سے فرقہ پرستی کو ختم کرنا چاہتی ہیں اگر آپ راجستان سے نفرت کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا گئے وہ دن جب آپ ڈر کر کسی کو اوٹ ڈالتے تھے مگر آج اسد الدین ہوئی سی آپ کے درمیان میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ امید کی بنیاد پر اوٹ ڈالو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ امید کی بنیاد پر جمیل خان کو کامیاب کریے ڈر کی بنیاد پر کسی کو اوٹ مت دیجئے کسی مائکہ لال سے آپ کو ڈرنے کی اب ضرورت نہیں ہے آپ کو بھارت کی جمہوریت آپ کو بھارت کا سنویدان اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں بھارت کا آئین جس کو بابا صاحب امبیٹ کر نے بنایا اس میں لکھا گیا کیا لکھا گیا کہ لیبرٹی آپ کو آزادی ہے اس سنویدان میں لکھا گیا کہ آپ کو آزادی ہے اپنے من میں جو آپ کے بات ہے اس کو آپ سام میں لے کر آئیں بھارت کے سنویدان میں یہ لکھا گیا کہ آپ کو ایکوائلٹی ملے گی برابری ملے گی بھارت کے سنویدان میں لکھا گیا کہ بھائی چارگی پیدا کرنا ہم تمام کا کام ہے تو میں آپ کو بتانے آ رہا ہوں کہ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں نفرت سے اگر آپ حصے داری چاہتے ہیں برابری چاہتے ہیں اگر آپ ڈسکرمنیشن کا خاتمہ چاہتے ہیں اگر آپ بھائی چارگی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پچیس تاریخ کے دن آپ کو مندلس اتحاد المسلمین کے حق میں پتن کے نشان پر بٹن دبا کر ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی لڑائی کا آغاز کرنا پڑے گا اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں میں موڈی کو ہرانا میرا مقصد ہے تو میرا بھی مقصد ہے کہ موڈی کبھی نہ دوبارہ بھارت کا وزیر آزم بنے مگر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کیا تم نے کبھی بی جے پی کو اوٹ دیا تو آپ سب کہیں گے کہ ہم نے کبھی بی جے پی کو اوٹ نہیں دیا نہ کبھی دیں گے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا تم نے دو ہزار انیس کے لوگ سبا کے چناؤں میں جائپور کی پارلیمنٹ سے تم نے کیا موڈی کو اوٹ دیا تو سب کہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں دیا تو پھر بتاؤ یہاں سے کیسے بی جے پی کامیاب ہو جاتی ہے کون بھی بیمانی سے ایک ضرور کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی ہے لگ بات ہے مگر آپ تو اوٹ نہیں دے رہے نہ بی جے پی کو تو پھر کیسے کامیاب ہوتی تو معلوم ہوا کہ جو راہول گاندی کا اوٹر ہے جو عشوق گہل اوٹر کا اوٹر ہے وہ موڈی کو بھی اپنا اوٹر اپنا ہیرو مانتا ہے اور ان کو اوٹ دے دیتا ہے اور جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ہمارے سامنے آ کر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ صدود دین اویسی اوٹ کاٹنے کے لیے آ گیا میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ میں تو پہلی مرتبہ راجستان میں آ کر الیکشن لڑ رہا ہوں تو پہلے بی جے پی کس کی وجہ سے جیتی بی جے پی کے پورے کے پورے ایم پی کیسے کامیاب ہو گئے تو اس کا جواب کانگریس والے نہیں دے پائیں گے مگر اب کل سے شروع کر دیں گے یہ تمام کانگریس کا جو ذمہ دار لوگ ہیں جو کانگریس کے اشارے پر کٹ پتلی بن کر ناشتے ہیں یہ کل سے شروع ہو جائیں گے کہ اویسی جائپور کو آیا اور آ کر اس نے بھڑکا و باشن دے دیا تو میرے چہرے پر لکھاوا ہے بھڑکا و باشن ان کو ہی نظر آتا مجھے نظر کبھی نہیں آتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یقیناً جب دیش کا پدان منتری نریندر موٹی ہے دو ہزار انیس کے بعد بھارت کی پارلیمنٹ میں خانون لایا گیا اس کو یو اے پی اے کہتے ہیں لافول ایمنمنٹ پریونشن ایک اس کو موڈی سرکار نے اور گندہ کر دیا یعنی اتنا گندہ کر دیا کہ اگر کسی پر یو اے پی اے لگتا ہے تو چار سال پانچ سال سے پہلے ان بچوں کی بیل نہیں ہوتی جیل میں سڑتے ہیں ان کو زمانت نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لوگ سبا میں یہ خانون کو لایا گیا ترمیم کرنے کے لیے تو کیا کانگریس نے امید شاہ کے لہوے خانون کی تائید نہیں کی لوگ سبا میں کانگریس نے راہول گاندی نے یہ خانون کی تائید کی اور جب یہ خانون بن گیا تو اس خانون کو استعمال لریندر موڈی کی سرکار کرتی ہے ڈلی کے تہار جیل میں بچے ہیں ملک کے کونے کونے میں جیلوں میں آپ جا کر دیکھو کونے سب سے زیادہ جیل میں دلیت، الف سنکک سماج، ٹرائبل لوگ زندگیاں برباد ہو رہی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی سے بتاؤ کیا تم نے یو اے پی اے کا قانون اندرہ گاندی جب تھی تم نے قانون بنایا نہیں بنایا تم نے بنایا اور جب نریندر موڈی نے ان دوہزار انیس جولائی میں اس قانون کو ترمیم کیا تو تم نے کیا موڈی کا ساتھ دیا نہیں دیا بتاؤ ہم کو کون ملاوا ہے موڈی کے ساتھ تو معلوم ہوا راہول گاندی نریندر موڈی جڑوا بھائی 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 بن کر ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں شاید کانگریس کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی رات میں نہیں نہیں آئے گی کہ اویسی نے ایسا کیسے کہ دیا میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں تم بھی آپ اٹھا کر کل جاؤ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آپ دیکھ لو کہ یو اے پی اے کا قانون جب بھارت کی پارلیمنٹ میں لائے آگیا تھا تو یہی راہول گاندی اور موڈی ایک ہو کر یہ خانون کو بنائے جو ہمارے لیے بربادی کا بائیس بن رہا ہے اور الزام ہم پر لگاتی ہیں اس خانون کی مخالفت کس نے کی میں اور امتیاز جلیل صاحب نے کی بلکہ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کانگریس کے ایمپیس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ جو خانون کی تم تائید کر رہے ہو ایک دن انشاءاللہ تمہارے پورے نیتا جب جیل کو جائیں گے تو تم کو میری تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ خانون کیسے استعمال ہوتا